اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کش ہوں گے دھر سارا مزے میں ہوں گے اور چلیں جی آج بناتے ہیں جھٹ پٹ والا بچوں کے لیے ہوم میٹ اٹیلین ریپ اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے جنجر گارلک کا پیسٹ یہ خالی بال لے لیا اس میں میں رالوں گے ون ٹیبل سپون فل بھر کے جنجر اینڈ گارلک کا پیسٹ یہ بہت مزے کا بنے گا انشاءاللہ جو بچے ویجیٹیبلز نہیں کھاتے وہ کھا سکیں گے اور اس کے بعد میں نے ایڈ کیا اس میں چلی سوس اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سویا سوس سوری یہ اس کا کیپ اوپر نہیں تھا یہ میں نے نیو بوٹل لی تھی تو اب میں اس کا کیپ اوپر کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی یہ ڈال دیا ہے ہم نے اس میں سویا سوس اس میں کچھ زیادہ لوازمہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جو بچے مرچے کھاتے ہیں مرچے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اور یہ میں نے ایڈ کیا ہے یہاں پر اس میں سالٹ اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر اچھا بلیک پیپر یا یوز کر لیں اگر ریڈ چیلی کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو پریفر کرتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کہ یہی چیز اس میں ضرور ڈالیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور یہاں پر میں نے اس کو تھوڑا سا دیسی ٹچ دی ہے میں نے ضرور دیسی ٹڑکا لگایا جائے تو اس میں میں نے چانٹ مسائل ایڈ کر دیا ہے کہ بلکل پھیکا پھیکا بچے نہ کا ایماں نے یہ کیا بنا کے رکھتی ہے اور لاسٹ میں اس میں ڈال دیا ہے دودھ اور کچھ بھی اس میں نہیں ایڈ کرنا اور اس میں اب میں مکس کر لوں گی مکس 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 کر لینے کے بعد میں اس میں ایڈ کر دیا ہے چکن چکن کے سٹرپس بنا لی تھی میں نے اچھا جی چکن جو سٹرپس میں نے کٹ کے رکھنی تھی وہ میں نے اس میں مکس کر دیا اور اس کو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا تقریباً آدھے خانٹے کے لیے بھی رکھ دیا تھا اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں لاسٹ میں میں نے ایڈ کر لیا ہے فوڈ کلر آپ سٹارٹ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی چوائز ہے کوئی مسئلہ نہیں جانے دیں ہر چیز کو سٹریس لے کر نہیں بنانا کہ بھی ہم یہ بنا رہے ہیں جانے دیں ایزی کریں کوکنگ کو اور یہاں پہ یہ میں نے کر لیا ہے فوڈ کلر اس میں ایڈ اور سائٹ پہ میں نے لیا ہے کان فلور اور اس کو میں نے کیا کرنا ہے کوٹنگ کرنی ہے اور یہ ریپیٹ کروں گی میں اس کو ٹھیک ہے پہلے یہ سٹرپ لیا میں نے ایک ٹھیک ہے اس کو میں نے اس میں کوٹ کی اچھے سے اچھے سے کوٹ کر لینے کے بعد اگین میں نے اس میں جو اس کا ملک ہے اس میں پھر سے اس کو ڈپ کروں گی اور پھر میں نے اس کو ریپیٹ کیا ٹھیک ہے that's it اور کچھ نہیں اور اب میں اس کو کر لوں گی deep fry اور یہ پتلے پتلے سے میں نے اس لیے یہ رکھے ہیں strips کیونکہ یہ جلدی کوک ہو جائیں چھیک ہے جی یہاں پر میں نے deep fry کر لیا ہے ان کو اور میں اب ان کو نکال کے ایک سائٹ پر کر لوں گی اور دوسری طرف اب میں اس کی تیاری شروع کرتی ہوں وہ میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اور جی یہ دیکھیں یہاں ہمارے بن کے ہو گئے ہیں تیار اور یہ میں اس کی ساس تیار کری ہوں یہ اس میں میں نے کیبش ڈالے بندگو بھی اور تھوڑی سے میں نے ہیلو پینوڈ ایڈ کرنے بلکل تھوڑے سے اگر بچے پسند کرتے ہیں تو اچھا اس کی ساس میں میں نے ایڈ کیا ہے چیز یہ چیز ملٹیڈ چیز ہے ٹھیک ہے اور مائنویز بھی تھوڑا سا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے یہ مکس کر کے میں نے بنا کے ہوم میڈ رکھا ہوا ہے بچے کبھی کسی چیز کے ساتھ یہ مانگتے ہیں تو یہ میں ان کو دے دیتی ہوں ٹھیک ہے that's it اگر اس میں آپ کو چیلی زیادہ پسند میں اگین ریپیٹ کر رہی ہوں تو آپ چیلی ڈال سکتے ہیں اچھا یہ میں نے ایڈ کیا ہے ٹوٹیلا ایڈ نہیں کیا یہ میں نے منگوایا ہوا تھا یہ ہوم میڈ نہیں ہے تو یہ میں اب اس کو نکال لی ہوں یہ ٹوٹیلا اس کے اندر میں اب آپ کو بتاؤں گی کیسے اس کو لگانا ہے اس کی سپریٹ جو میں نے ریڈی کر کے رکھی ہے اچھا یہ ایک ہاتھ سے میرے سی اوپن نہیں ہو رہا تھا یہ اس لیے یہ لمبا جا رہا ہے یہ تھوڑا سینہ میں کبھ سے ہاتھ سے کھولنے کے کوشش کر رہی تھی بہت خیر جانے دیا جائے اس کو بھی اچھا یہ میں نے پلیٹ سائٹ پہ کر لیا ہے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جی سب سے پہلے یہی سوچ جو میں نے بنا کر رکھی ہے ہیلوپینو ڈالے تھے جس میں میں نے تھوڑی سی کیبیج ڈالی تھی اگر آپ کے بچوں کو پسند ہے زیادہ ویجیٹیبلز تو آپ ڈالیں ویجیٹیبل کر سکتے ہیں ویجی جیسے پیزو ہوتا ہے ویسے آپ کر سکتے ہیں بہت میرے بچے اتنے اچھے نہیں ہیں یہ ویسے میں نے اسی لیے بنایا ہے کہ یہ میں نے ویڈیو میں دکھانا تھا ورنہ میرے بچے اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اتنے سارے کھا لیں بڑے والا کھا لے گا انشاءاللہ اچھا جی اب یہ میرے بچوں کو کیچپ بہت پسند ہے تو یہ میں نے یہاں پر ایڈ کر دیے کیچپ جس کے بچوں کو جو چیز پسند ہو وہ لازمی ڈالو کیونکہ بچوں کے لیے چیزیں بنائی جاتے ہیں اور بچے ہی نہ کھائیں تو پھر کیا فائدہ ٹھیک ہے جی اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ایڈ کر لی ہے کیچپ کے بعد یہ کرسپی سے سٹریپس اس کے بعد میں نے اس کو بند کر کے ایک سائٹ پر رکھ لیا ہے اب میں یہ دوسرا تیار کر رہی ہوں اسی کو ریپیٹ کیا ہے سب سے پہلے میں نے سپریٹ کو لگایا میں نے تھوڑی سی ہیلوپینوز اور وہ ڈال دی تھی کیبیج یہ دیکھیں اس یہ اس یہ میں نے اس کو ایکچلی نہ وہی پہ چھوڑ دیا اسٹرپ کو آئل میں ڈال کے تو وہ اس شیپ کا بن گیا اس نیم سے اس ورڈ سے جن کے بھی نیم شروع ہوتے ہیں بڑے خوش ہوں گے یہ اس دیکھ کر ٹھیک ہے جی that's it یہ میرا دوسرا ہو گیا تھا ریڈی اب یہ میں نے اس کی شیپ تھوڑی سی وہ چینج کیا میں نے کہا وہ والی زیادہ چوڑی چوڑی سی لگی تو میں نے یہ دوسری شیپ میں بھی اس کو بنایا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ میں کٹ کر رہی ہوں اور اچھا میرا ڈیسٹوپ بلکل کلین ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی فیلنگ ملکل ہلکی سی میرے بچے بلکل نہیں فل لوڈڈ کھاتے سو یہ ہلکی فل کے فیلنگ کے ساتھ easy and quick یہ دیکھیں homemade italian wrap ready ہو گئے ہیں خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں enjoy کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ میرے بیٹے کا ہاتھ ہے وہ کھڑا گیا بیٹے